ادت سے متعلق سوال آیا ہے کہ ادت کتنی ہوتی ہے دیکھیں جی اگر تلاقی آفت عورت ہے تو اس کی ادت مختلف ہے بنزبت اگر کوئی بیوہ ہے تو جس پاکی کی حالت میں شوہر نے تلاق دی ہے اس کے بعد مکمل تین حیث گزر جانے کے بعد عدت پوری ہوتی ہے اگر حالت حیث میں تلاق دی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اس کے بعد پورے تین حیث گزر جانے کے بعد عدت پوری ہوگی اس میں دن کا تعین کرنا مشکل ہے اور اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی ہاں اس میں اتنا البتہ اضافہ ہے کہ اگر عورت عمر دراز ہے حیث نہیں آتا تو تلاق کے بعد سے تین مہینے گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی تو بیوہ کی عدت یعنی ایسی بیوہ جو حاملہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے یعنی بچے کی پیدائش ہونے پر بیوہ یا متلقہ کی عدت مکمل ہو جائے گی بھلے بچہ تلاق یا خوابن کے فوت ہونے کے دوسرے دن پیدا ہو جائے یا چھے ماہ کے بعد حاملی کی عدت بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیث نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت ان کے وضع حمل ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے سورہ تلاق کی آیا ہے اچھا اسی طرح اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے ایسی بیوہ جو حاملہ نہ ہو اس کی عدت پھر چار ماہ دس دن ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن انتظار میں روکے رکھیں پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آپ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی معاخضہ نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے سورہ بقرہ کی آئے مبارک آئے تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ نہ ہو تو آزاد بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے برابر ہے کہ وہ مدخول بیہا ہو یا نہ ہو مسلمان ہو یا کتابیہ ہو تو معلوم ہوا کہ آزاد بیوہ غیر حاملہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر حال میں عدت یہی ہوگی لہٰذا معلوم ہوا کہ بیوہ کی عدت دو طرح کی ہوتی ہے ایسی بیوہ جو حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل تک ہے کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اور ایسی بیوہ جو حاملہ نہ ہو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے طلاقی آفتہ عورت اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد آتا ہے اور طلاقی آفتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھے اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اس مدت کے اندر ان کے شہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے سورہ بقرہ کی آیا ہے دو سو اٹھائیس یعنی آزاد عورت جس کو رخصتی کے بعد طلاق ہو جائے اس کی عدت کی تین اقسام ہیں نمبر ایک مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے اگر ایسی طلاقی آفتہ جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت تین حیض ہے ایسی طلاقی آفتہ جس کو کم عمری بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت تین ماہ ہے تو یہ تین پوائنٹس آگئے طلاقی آفتہ اگر پریگنٹ ہو تو ڈیلیوری ایسی طلاقی آفتہ جس کو حیض آتا ہو تو تین حیض ایسی طلاقی آفتہ جو کم عمر ہو بڑی ہو چکی ہو یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین مہینے ہیں مگر ایسی طلاقی آفتہ جس کو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اس پر عدت نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان والوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو یعنی خلوت سہیہ کرو تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو پس انہیں کچھ مالو متع دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو سورہ حضاب کیایا تھے تو ایسی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی